ایم ڈی آئی ورلڈ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے انمول خزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین انمول خزانہ کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ سبھی لوگوں کا تہہ دل سے استقبال ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے اردو زبان کی شروعات کب سے ہوئی ناظرین ہندوستان اور ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں جو مسلمان لوگ رہتے ہیں اسے اردو زبان کہتے ہیں پر یہ اردو پہلے سے ہندوستان کے مسلمانوں کی عام زبان نہیں تھی بلکہ پہلے ہندوستان میں فارس زبان بولی جاتی تھی مغلیہ حکومت کے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں دیلی میں جہاں بادشاہ اکبر نے اپنا تخت بچھا رکھا تھا یعنی جو ہندوستان کی آج بھی راجدانی ہے وہاں کئی طرح کے لوگ رہا کرتے تھے ان سب کی زبانیں الگ الگ تھی جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور آپس میں بات کیا کرتے تھے تو ان سب کو ایک دوسرے سے بات کرنے میں بڑی دکت پیش آتی تھی تو الگ الگ طرح کے لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں کے ورس کو ایک دوسرے سے عام بولچال میں استعمال کرنا شروع کر دیا بس یہی سے اردو زبان کی شروعات ہو گئی یہی وجہ ہے کہ اردو زبان میں عربی زبان کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں ہندی زبان کے بھی شبد استعمال کے جاتے ہیں اسی طرح بنگالی اور دوسری زبانوں کے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اردو کوئی مستقل یعنی کوئی الگ زبان نہیں ہے بلکہ کئی طرح کی زبانوں سے مل کر بنی ہوئی زبان ہے دوستو اب ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان سب کی زبان جو ہے وہ ہے اردو فتاوہ محمودیہ کراچی میں حاشیہ زلد نمبر چار پیش نمبر پانسو ترے زلد تو دوستو یہاں سے اردو زبان کی شروعات ہوئی آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی اسی طرح کی جانکاری حاصل کرنے کے لئے آپ ہر روز صبح گیارہ بجے انمول خزانہ کا اپیسوڈ ضرور دیکھا کیجئے چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے آپ اپنی دعاوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ